والی ووڈ ایکچر سنی دیول اور ادھکارہ انیشہ پٹیل کی فلم گدر ایک پریم کہانی کو بیس سال پورے ہو چکے ہیں ڈائریکٹر انیل شرما کی یہ فلم سال دو ہزار ایک میں ریلیز ہوئی تھی بیس سال کے بعد سنی دیول کی سپر ہٹ فلم گدر ایک پریم کہانی کا سیکویل بنانے کی تیاری کی جانے لگی ہے میکس نے آگے کی کہانی کے ساتھ اس فلم کی تیاری شروع کر دی ہے والی ووڈ کی سب سے آئیکیونک اور سپر ہٹ فلموں کی لسٹ میں شامل گدر نے باکس آفیس پر جم کر بیجنس کے معاملے میں کرتیمان استحابیت کیا تھا بھارت پاکستان کی پریشٹ بھومی پر تیار کی گئی ایک پریم کہانی کو اس فلم میں مکھیتا سے دکھایا گیا تھا فلم میں سنی دیول نے سردار تارہ سنگھ اور انیشہ پٹیل نے شکینہ کا رول نبھایا تھا گدر ایک پریم کہانی میں تارہ سنگھ اپنی پتنی شکینہ کو پاکستان لینے جاتے ہیں لیکن مل رہی جانکاری کے انوصار نئی کہانی الگ ہونے والی ہے اس بار تارہ سنگھ پاکستان شکینہ کو لینے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کو لینے جائیں گے ایک ویل کی ریپورٹ کے انوصار سنی دیول اپنی پتنی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کو لینے پاکستان جانے والے ہیں اس فلم میں کچھ سمیں پہلے ڈائریکٹر انیل شرما نے گدر ٹو بنانے کی اکشہ جاہر کی تھی جس کے بعد سنی دیول کی اس فلم کے لیے کافی جوروں چوروں سے تیاری چل رہی ہے ریپورٹ میں کہا جا رہا ہے گدر ٹو میں وہی کاشٹ رہیں گے جو گدر میں تھے اس میں سنی دیول کے ساتھ اتکش شرما دکھائی دینے والے ہیں اتکش شنی دیول کے بیٹے کے رول میں نجر آنے والے ہیں وہیں گدر ٹو پر کام کرنے سے پہلے انیل شرما اپنی فلم اپنے ٹو کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں دھرمیندر سنی دیول باوی دیول اور کرن دیول مکھی بھونکا میں نجر آنے والے ہیں